جو ریاکاری کر کے یا احسان جتلا کر یا ستا کر اپنے صدقے اور اپنی نیکی کو ضائع کرتے ہیں انہیں سمجھائے جا رہا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو من نخیر خجور کا باغ ہو وعنابن اور انگور کا باغ ہو وہ فصلین فرماتے ہیں خجور اور انگور کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ عرب میں یہ دونوں پیداوار مالدار ہونے کی علامت ہوتے کیونکہ اور دیگر پھلوں کو سٹور کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا کیونکہ اس زمانے میں زخیرہ کرنے کے وہ انتظامات نہ تھے لیکن خجور یہ کئی سالوں تک بغیر سڑے قائم و دائم رہتی ہے خوش ہو جائے تر شارے بن جاتی ہے انگور کشمش اور منقع میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے جو پیلے انگور ہیں وہ کشمش بن جاتے ہیں اور جو کالے انگور ہیں وہ منقع بن جاتے ہیں یہ وہ مال تھا کہ اگر نہ بکے تو نقصان کا کوئی امکان نہیں تھا اس لیے یہاں پر خجور اور انگوروں کے باگ کا ذکر کیا گیا مراد یہ ہے کہ کسی نے ساری زندگی محنت کی ہو اب وہ بڑا ہو چکا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو اس کی فیکٹری ہے اس کا کاروبار ہے تجری من تحتیہ الانہا ان باغات کے نیچے سے نہریں رمہ دواں ہوں یہ بھی ان باغات کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے لہو فیہا من کل الثمارات اور نہ صرف خجور اور انگور ہوں بلکہ اس کے لیے ان باغات میں ہر قسم کے اور پھل بھی ہوں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اسے بڑا پہ پہنچ گیا ہو وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ دُعْفَا اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں اب آپ بتائیے انسان بڑا ہو جائے اور کامکاج کے قابل نہ رہے اور بھر ریٹائر ہونے لگے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور بچے ابھی پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے کمانے کے قابل نہیں ہوئے فی زمانہ یوں سنجھے و تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اسے یہی امید ہوتی ہے اتنی بڑی فیکٹری ہے کوئی بات نہیں میرا بڑاپا بھی گزر جائے گا اور بچوں کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گا ساری زندگی میں محنت مشقت کر کے اس فیکٹری کو میں نے سجایا ہے قرآن مجید فوقان حمید نے فرمجا سوچو کہ اتنی محنت کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی ہو فَأَصَابَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ پھر آگ کا بگولہ آگ کے شولے اس بات کو پہنچ جائیں فَأَحْتَرَقَتْ اور وہ آگ کے شولے اس بات کو جلا دیں تو بتاؤ اس کا کیا افسوس کا علم ہوگا ساری زندگی نیکیاں کی اب وہ وقت تھا بروز قیامت جب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہیں سورة سوامیل پر ہے آگ برسا رہا ہے زمین تامے کی ہے جسم پر لباس نہیں لوگ پسینے میں ڈکیاں کھا رہے ہیں حرشِ الٰہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہیں اس وقت ایک امید تھی کہ میرے نیکیاں کی ہیں نامہِ عامال کھلے اور وہ دیکھے کہ اس کی نیکیوں کو ریاکاری میں تباہ کر دیا ہے اس کی صدقے کو احسان جتلانے نے اور ستانے نے تنز اور تانہ کرنے نے تباہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا جس کے بعد درحم و دینار نہ ہو فرمائے نہیں میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو نیکیاں لے کر آئے گا مگر لوگوں کے حقوق اس نے ضائع کیے ہوں گے اور لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے بتائیے کس قدر ندامت اور افسوس ہوگا یہ مثال سمجھائی گئی کہ دنیا میں اگر باگ جل جائے فیکٹری تباہ ہو جائے بڑا آدمی ہے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں افسوس کے مارے نیندیں حرام ہو جاتی ہیں لیکن دنیا کا کیا ہے چند سالہ زندگی ہے اب بڑھاپے کے بعد وہ کتنا عرصہ باقی رہے گا کسی کو نہیں معلوم مگر اگر آخرت تباہ ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی ہے اللہ تعالی ہمیں اقل سلیمتہ فرمائے قدالک اسی طرح اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو